السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ سباہی بہن بزرگ دو شریف ہوں گے شام کو فیضوک پر ایک ٹرینڈ چر رہا تھا شبیر کھنبلی کی ڈیتھ ہو گئی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اور بہت سارے فیضوک پیجز نے یہ نیو چڑھائی تھی اور جب کنفارم ہو گیا کہ یہ سب جھوڑ تھا آخر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ جو یہ فیضوک پیجز والے ہیں وہ چاہتے کیا ہیں کبھی وہ شبیر کھنبلی کے اپوزٹ میں ویڈیو جالتے ہیں کبھی وہ بولتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی کبھی وہ اس کی ویڈیو چڑھاتے ہیں اور بہت سارے پیجز نے شام کو یہ نیو چڑھائی تھی کہ شبیر کھنبلی is no more اللہ تعالیٰ اس سے جنت الفردوس عطا کرے پہلے بھی آپ کو پتا ہی ہوگا کہ جب اس نے قرآن کے بارے میں غلط بولا تھا تو کس طریقے سے اس کو ایکسپوز کیا تھا ہر کسی نے کس طریقے سے سب نے بولا تھا کہ یہ پاگل ہے مگر تب تک اس کو پاگل نہیں کہا تھا جب تک لوگ اس کی ویڈیو سے انٹرٹین کر رہے تھے مزہ لے رہے تھے تب تک کوئی اسے پاگل نہیں بولا تھا ایک قسم کا سلیبرٹی وہ بن گیا تھا کشمیر کا سلفیاں لیتے تھے لوگ اس کے ساتھ ہر کوئی ویڈیو بناتا تھا اس کے ساتھ اور کچھ یوٹیوبرز تھے جنہوں نے اس کے دور میں لاکھوں کے حساب سے پیسہ کمایا ملینز میں اس کی ویو چلی جاتے تھی یوٹیوب پر اور جب پھر اس نے قرآن کے بارے میں غلط بولا تو اس کے بعد نہیں وہ یوٹیوبرز نظر آئے نہیں وہ سلفیاں اٹھانے والے نظر آئے اگر ان کو سچ میں محبت ہوتی نا شبیر کھنبلی کی تو انہوں نے اس کا ساتھ دیا ہوتا انہوں نے اس کو اچھے راستے پر لگایا ہوتا اور سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ وہ چارس پیٹا تھا مر کسی نے اس کو روکا نہیں فیس بک پیجز والے ہیں یا یوٹیوبرز ہیں وہ اسے ایک سکرٹ کی ڈبی دیتے تھے اس کے بعد ایک ویڈیو بناتے تھے اس کے ساتھ اور شبیر کھنبلی تو آپ کو پاتا ہی وہ میٹری تشرب تھا مگر کسی نے اس کو نہیں بولا تو جو یہ چارس پی رہا ہے یا سکرٹ پی رہا ہے اور کچھ تو کر رہا ہے وہ غلط ہے پھر جب اس نے غلط بولا تو جن جن یوٹیوبرز نے اس کی ویڈیو چڑھائی تھی سب نے ڈلیٹ کر دیا اپنے آپ کو بچایا پیسے تو کمائے اس کی وجہ سے مگر پھر سائیڈ لائنوں نے پکڑ لی کوئی اس کو جانتا نہیں تھا اور کہیں نہ کہیں اس وقت بھی اس کو پاگل کیا جا رہا ہے اور اور اس کے ساتھ سیلفیاں اٹھا رہے ہیں لوگ اور اس کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں لوگ اس کی ویڈیوز جو پریویس ویڈیوز ہیں اس کو اور اپنی ویڈیوز میں ایڈ کر کے بنا انٹریٹین کر رہے ہیں لوگوں کو آخر کار یہ کب تک چلے گا کم سے کم باز تو آ جاؤ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کو جواب دینا ہے اور جس نے شبیر کھنبلی کا مزاگ بنایا تھا شبیر کھنبلی کے ویڈیوز سے پیسے کمائے تھے ان کو بھی قیامت میں حساب ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے سب کو اور جو یہ فیضو پیجز والے ہیں کم سے کم شرم کرو تم کتنا گروگے تم اللہ تعالیٰ کا خوف کھاؤ تھوڑا سا کونسا موں لے کے تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اگر تم شبیر کھنبلی کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکتے ہو برا راستہ ہو تو مت دکھاؤ ان کو اور مت کرو اس کو پاگل اگر آپ کو محبت ہے اس کی تو لے چلو نا اس کو دین کے راستے پر جو وہ کر رہا ہے اس کو اس سے دور رکھو اگر سچ میں محبت ہے ورنہ دفع ہو جاؤ تم اس کی لائف سے دور ہو جاؤ اس کی لائف سے کیوں مزاگ بنا رہے ہو کسی کا اپنے پیسوں کی وجہ سے یہ مزاگ بنا رہے ہو اس سے اچھا بھیگ مانگو تم وہ تمہارے لئے ٹھیک ہوگا جو یہ مزاگ تم بنا رہے ہو بہت افسوس ہونے لگا شام پہ جب میں پیجز میں دیکھنے لگا کہ شبیر کھنبلی is no more بہت سارے پیجز میں چڑھایا تھا کہ شبیر کھنبلی کی اللہ تعالیٰ خدایت دے آپ کو بھی ہمیں بھی پوری امت مسلمہ کو مزاگ مت بناو کسی کا اللہ تعالیٰ سے ڈرو پس اتنا میرا مسیج ایک تھا اور جو وہ ابھی بھی بہت سارے پیجز پر وہ چڑھا ہوا ہے کہ شبیر کھنبلی is no more ورڈ لیڈ کر دو اور توبہ پڑھو اللہ تعالیٰ کی لاتھی میں آواز نہیں ہے جب وہ بجے گی اس کے بعد پھر پاتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے کسی کا مزاگ بنانا چلے خدا حافظ سب بھائی بین بزرگ دوست اپنے بھائی براندار کو دعاوں میں یاد